یا ایوہلزین آمن اذکر اللہ ذکراً کسیرا اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہو اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تو ذرا غور تو کر تفکر تو کر ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتھ جان پھلنٹے آئی ہو تو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ایک سنیارہ تھا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آگیا پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا ذرات کہاں کی ارادے ہیں کہاں بمبئی جا رہا ہوں کہاں بھسن اتفاق ارادے تھے میرے بھی بمبئی کہیں چلو کٹھے چلتے ہیں وہ جہوری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہمسفر نہیں ہے اس کا دل اس موتی پہ آگیا ہے لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار اس نے کہا آجا سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی کمیز یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ چور اٹھا اس کا سمان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک چمک نظر نہیں آئی جیب میں ہاتھ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا ہے میں نے تو جیب پٹولیز آئی رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ لیا وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی یار وہ آپ کہتے ہیں رات کو چمکتا ہے اس کی کوئی چمک شمک نظر نہیں آئی کہا یار میری جیب میں ہی تھا دو چار دن ایسے گزرے ایک دن اس نے عظم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے موہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا ہے آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے لینا وہ اس کے پاسے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو بتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے پھر بات کی اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تا چور میں تو چور تھا اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہو گئے موتی نہیں ملا میں آپ کو استاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹھولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا ہے نہ مسجد ویچے نہ مندر ویچے لب یارنو اپنے اندر ویچے سب کچھ تو تیرے اندر ہے تو اوروں کی جیبیں ٹھولتا رہا سلطان بھو فرماتے ہیں نہ کرن منت تخاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی بنج مہانے ہو چودہ تبق دلے دے اندر تمبو بانگو تانے ہو سب کچھ تو تیرے اندر ہے اور اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے دل کی تختی پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے دل تسکین پاتا ہے دل میں روشنی ہوتی ہے تو ہمارا بزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم ہرزے جا بنالیں مش yhtنی مت краی unfری بلایف جانشو their ایسی ڈیو 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 ڈیو